ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے مزید حدیث پاک میں اشارت فرمایا کہ جس نے خوشدلی سے طالب سواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی مزید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لادلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سرکار نامدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے انسان بکر عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عزوجل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں اور بالوں اور کھوروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عزوجل کے ہاں قبول ہو جاتا ہے لہذا خوشدلی سے قربانی کرو محقق الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا حضرت سیدنا علامہ ملہ علیکاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر اس کے لئے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بہ آسانی پل سرات سے گزرے گا اور اس جانور کا ہر عزو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عزو کے لئے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا